امام ماسون مزید بابرکت اور بارونک بنانے کیلئے یہ قرآنی سلسلہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے قرآن کریم کی اس مبارک سورے کی جس کو سورے مبارک فتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ 48 سورہ ہے مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوا 111 آیتوں کے پر مشتمل ہے اور چار رکوں ہیں یہ وہ سورہ ہے جس کے اندر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو فتح کی خوشخص قبری دی ہے فتح مکہ کے عنوان سے فتح خیبر کے عنوان سے سلح ہدیبیہ کے عنوان سے اس کی آیت کی پہلی آیت کی نزبت سے انہا فتح نہ لکا فتح مبینہ فتح کے تذکر اعتبار سے سورہ مبارک فتح کا نام اس کو دیا گیا اس سورے میں سلح ہدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر کیا گیا اس سورے کے اندر پروردگار عالم نے کچھ غیبی خبریں دی ہیں جو بعد میں جا کر بلکل درست ثابت ہوئیں اور حقانیت مذہب کی دلیل بھی بنی خدائبیہ میں شریک نہ ہونے والوں کی منگھڑت معذرتیں فتح خیبر کی خبر فتح مکہ کی خبر کے پروردگار اتنا قوی کر دے گا اتنا ساتھ دے گا پیغمبر کا کہ اسلام ہر ایک پر غالب آ جائے گا اس سورے کی جو ڈیٹیل ہے اس کے اندر پروردگار عالم اس انداز سے اس کو بیان کر رہا ہے جو شان نزول ہے وہ واضح ہے اور آیتیں اس کی شاہد ہیں کہ چھے ہجری کے اندر یہ سورہ نازل ہوا اور پیغمبر نے ایک خواب دیکھا پیغمبر نے خواب دیکھا کہ پیغمبر خان کعبہ کا تواف کر رہے ہیں مسلمان حضرت کر کے مدینہ جا چکے تھے چھے سال سے مدینہ کو نہیں دیکھا تھا پیغمبر نے خواب دیکھا کہ پیغمبر تواف کر رہے ہیں اور پیغمبر بالوں کو کٹوا رہے ہیں اس خواب کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے اندر یہ عقیدہ بھی تھا کہ جو پیغمبر خواب دیکھتے ہیں وہ بالکل درست ہے پیغمبر نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا ڈیڑھ ہزار اصحاب کے ساتھ پیغمبر عمرے کی نیت سے مکہ کے جانب روانہ ہوئے مکہ والوں کو پتا چلا مکہ والوں نے پیغمبر کو مکہ کے باہر ہدائیبیہ کے مقام پر روک دیا کیا آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے مسلمانوں کی جانی دشمن تھے یہ کفار پیغمبر نے نیگوشیشن کے لیے خلیفہ سالس کو بھیجا حضرت عثمان مکہ کے اندر داخل ہوئے اور جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو مکہ والوں نے حضرت عثمان کو روک لیا کسی بھی سبب سے جب ان کو روک لیا گیا یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا پیغمبر نے اپنے اصحاب کو ایک ببول کے درک کے نیچے جمع کیا اور کہا کہ چونکہ ہم تعداد میں کم ہیں ہمارے پاس احرام کی حالت کی وجہ سے ہتھیار بھی زیادہ نہیں ہیں لہٰذا اگر ہم پر یہ حملہ آور ہوئے تو کوئی میدان جنگ چھوڑ کر نہیں جائے گا سب بیعت کرو کہ جہان کی کوئی پرواں نہیں کرے گا ایک بیعت ہوئی جس بیعت کو بیعت شجرہ یہ بیعت رزوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے برحال جنگ تو نہیں ہوئی لیکن نیگوشیشن کے درمیان ایک صلح نامہ باقعدہ طور پر تیپا گیا جس کو امیر المومنین نے تحریر کیا اور تاریخ نے اس کی پوری ڈیٹیل لکھی ہے جب صلح نامہ تیپا گیا اور اس کے بعد اس کی شرائط کو لکھا گیا تو باقعدہ طور پر صلح نامہ کی شرائط لکھی گئے کہ اس سال مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہوں گے اگلے سال حج کے لئے تشریف لائیں گے تلوار کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا جب یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا احرام کی حالت تھی پیغمبر نے باقعدہ طور پر لوگوں سے کہا کہ اب احرام کی حالت سے باہر آنا ہے اپنے اپنے سر مون لوگ کفارہ دیں گے اور کفارے کے طور پر ایک دم ہوگا یعنی ایک زبیہہ ہوگا اور اس طریقے سے ہم حالت احرام کے باہر آ جائیں گے کچھ لوگوں نے پیغمبر اسلام کو جملہ کہا کہ آج جتنا رسالت پر شک ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا یہ پورا کا پورا واقعہ قرآن کریم کے اس سورے کے اندر باقعدہ طور پر منشن ہے بیعت رزوان کے تذکرے کے عنوان سے فتح مپین کی خوشخبری پروردگار عالم نے دی فتح خیبر کی خوشخبری دی اور رسول نے باقعدہ طور پر لوگوں کے سامنے واضح کیا ام سلمہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ آپ نے اعلان کر دیا لوگ اپنے سروں کو بال کو نہیں منوارے آپ خود درمیان میں جائیں احرام کو اتار دیں امیر المؤمنین اور پیغمبر خدا درمیان میں آئے سر کو مون لیا احرام کی حالت کو اتارا اور دیکھنے کے بعد پھر مسلمانوں نے بھی اسی کام کو انجام دیا اور اگلے سال پھر عمرے کو انجام دیا جس کو عمرت القضا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے رسول کے اصحاب کی صفات بھی اس قرآن کریم کے سورے کے اندر ڈسکس ہوئی کہ کفار پر سختگیر ہیں آپس میں مہربان ہیں بہت زیادہ رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سور مبارک فتح کو لکھ کر اپنے سرحانے رکھے گا وہ چوری سے محفوظ رہے گا امام صادق فرماتے ہیں اپنی اموال اور اپنی عورتوں اور اپنی اشیاء کو سور مبارک فتح کی تلاوت کے ذریعے سے محفوظ کرو جو شخص مستلسل اس کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن ایک ندا دینے والا صدا دے گا جس سے تمام مخلوقات سنے گی اور وہ یہ کہے گا کہ میرے مخلص بندوں میں شامل ہو جا پروردگار یہ اعلان کرے گا اسے میرے صالح بندوں کے ساتھ ملا دو بحش کی نعمتوں سے بھرے باغات میں داخل کر دو بحش کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق انعید فرمائیں